ڈلی دیش کی راجتھانی ہے راجتھانی کے آس پاس کے علاقے جنہیں ہم سیٹلائٹ علاقے یا پھر کہیں کہ ان سی آر ریزن کہتے ہیں ڈلی کے آس پاس کے علاقے والے شہر جیسے گھڑ گاؤں، فرید آباد، نویڈا، غازی آباد جیسے ریزن جہاں ہر روز لوگ ہزاروں کی سنکھیاں میں ایک دوسرے شہر سے کام کرنے جاتے ہیں یہی کارنے کہ یہاں پر روز کی ٹرافک دیکھنے کو مل جاتا ہے راستوں پر لمبے جام اور اس کے کارنٹ لوگوں کو اپنی تیہ لگیشن پر پہنچنے میں دیری بھی ہوتی ہے اور اس کے پولیوشن والے ایشیو کو تو ہم پوری طرح سے انیلائز کر بھی نہیں سکتے لیکن انہی سب چیزوں سے نکلنے کے لیے اور کسی بڑے شہر کے آس پاس کے شہروں تک ویغاس کے راستے کو بڑھانے کے لیے دیش میں ایک نئے پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے ریپیڈ ریل ٹرانزٹ سسٹم آر آر ٹی ایس اپنی طرح کا پہلا سسٹم ہے جس میں ایک سو اسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی والی ٹرینیں ار پاس سے دس منٹ میں اپلوبد ہوں گی اور لگ بھگ ایک گھنٹے میں لگ بھگ سو کلومیٹر کی دوری تیہ کریں گے بتا دے کہ این سی آر ٹی سی نے این سی آر پر الگ الگ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو بیسک فارم سے جوڑ کر ایک بہت بڑا نیٹورک بنانے کی پہل کی ہے یہ پروجیکٹ بیسکلی میٹرو سٹیز میں ٹرافک کی بڑتی سمسیا کو دور کرنے کے لیے اور دور سے آنے والے ٹرابلرز کے لیے ایک سیف اور سیکیار وی آف ٹرابلنگ کو بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اب یہ بڑتی ٹرافک کی سمسیا کو کیسے دور کرے گا پہلے وہ سمجھتے ہیں تو اس ٹرین سسٹم میں ہوگا کچھ یوں کہ یہ بڑے شہر کے آس پاس اس کے چھوٹے شہروں میں ایک ٹرین لائن سے جوڑے گا جس پر دور سے آنے والے ٹرابلر بڑی آسانی سے اپنے جگہ پر پہنچ جائیں گے اب آپ کہیں گے کہ ایسے کام کے لیے تو میٹرو ٹرین تھی تو یہاں آپ ٹوکلیر کریں کہ میٹرو زیادہ تر سٹی پر ہی گھومتی ہے اگر اسے باہر کے شہروں سے کنیکٹیویٹی میں لگا دیا گیا تو وہ اپنے طریقے سے یعنی کہ ہر سٹیشن پر رکھتے ہوئی آنے لگی تو اسی سو کلومیٹر سے دور آنے والے لوگوں کے لیے اور مصیبت ہو جائے گی اسی لیے اس نئے سسٹم میں جو ہائی سپیڈ ٹرین چلائی جائے گی اس کی سپیڈ بھی تیز ہوگی اور چونکہ وہ لمبی دوری تائے کرے گی اسی لیے اس کی سٹاپ پوائنٹ بھی کم رہے گے یہاں لمبی دوری میں آپ کو بتا دیں کہ ابھی جو دلی انسی آر میں آر آر ٹی ایس کے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور لائن پاس ہوئی ہے ان کی دوری زیادہ تر 100 کلومیٹر کے اندر ہی ہے اس طرح کے ریل سسٹم میں ایک اور فائدہ جو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ ٹرین بینا شہر کو ڈسٹرپ کیے باہر سے نکل کر ہی آپ کو آپ کے ڈسٹینیشن تک پہنچا دے گی اس کے علاوہ مان لیجی آپ گڑگاہوں سے دلی آ رہے ہیں اور آر آر ٹی ایس ٹرین آپ کو دلی کی کسی جگہ پر چھوڑ دے جانسے آپ کو اور آگے شہر میں جانا ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے اس لئے کئی جگہوں پر میٹرو سٹیشن کے ساتھ بھی اس کا مرجر کیا جا رہا ہے جس سے کنیکٹیوٹی کے نام پر آپ درنج شہر کے کسی بھی کونے میں پہنچنے کے لیے میٹرو کا سہارا بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں آر آر ٹی ایس سٹیشنز کا جہاں بھی سمبھ میٹرو سٹیشنز ریلوے سٹیشنز بس ٹیپو کے ساتھ یونین کرائے جائے گا اب اگر اس پروجیکٹ کے شروعات کی بات کریں تو انڈیا میں سب سے تیزی سے بننے والے پروجیکٹس میں سے ایک ہے اس کے شروعات 2019 میں پردان منتری شریر نریندر موڈی نے کی تھی جس کے بعد یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2025 تک پوری دلی باقی کے NCR ریجن سے اس ریل پروجیکٹ کے تھروں کنیکٹ ہو جائے لیکن جو پروجیکٹ سب سے پہلے ختم ہوگا وہ دلی سے میرٹ تک بنائی گئی 82 کلومیٹر رم بھی ریل لائن ہوگی جس میں کل 14 سٹیشن ہوگی اور جس پر ایک ہائی سپیڈ ٹرین جس کی ربطار گریب 180 کلومیٹر پر آر ہوگی اب یہ پروجیکٹ اتنی تیزی سے کیسے چل پا رہا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تردیشنل کنسٹرکشن سے بلکل ہٹکے ہیں اس پروجیکٹ کو بنانے میں ایک نئی تقنیق کا استعمال ہوا ہے جس کا نام ہے پری کاسٹ یہ تقنیق اس پروجیکٹ کے لئے ضروری کیوں ہیں اسے جاننے سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ آخر پری کاسٹ تقنیق ہوتی کیا ہے NCRTC نے دلی غازی آباد اور میرٹ کے بیچ دس پری کاسٹنگ یارڈز بنائے ہیں جہاں پر پروجیکٹ کے نرمان سے جڑے پارٹس کے ساتھ ساتھ تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد کرین اور ٹرکس کی مدد سے ان حصوں کو سیدھے سائٹ پر لے جا کر جوڑ دیا جاتا ہے اس کے لئے پورے کانسٹرکشن ایریا میں 20 لانچنگ گینٹری کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ لانچنگ گینٹری وائدک تیار کرنے کا کام کر رہی ہے RCC drain Water Harvesting Pit جیسے سپورٹنگ کاموں کو بھی پری کاسٹ کے روپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے کیونکہ کانسٹرکشن سے جڑے ہوئے حصے لگاتار ساتھ ہی تیار ہو رہے ہیں اس لئے پری کاسٹ تقنیق جو دیزی سے کانسٹرکشن میں صحیح ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ کانسٹرکشن ایریا کے آس پاس شگہ بھی کم گرتی ہے جہاں جہاں کام ہوتا جا رہا ہے وہاں سے سڑک سے بیریکیٹس ہٹا دیئے گئے ان اتیادنک RRTS ٹرینوں میں ایرگانوں میں گروپ سے ڈیزائن کی گئی دو بائی دو ٹرانسورس کشن سیٹنگ ہے اور جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ایسی ٹرینز میں بیٹھ کے جانے والے لوگ بھئی ہوتے ہیں جن کی خصمت ہوتی ہے اس لئے ٹرین میں کھڑے ہونے کے لئے ایکسٹرہ سپیس دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوری زیادہ ہونے کے قارن اس میں ایک لگیج ریک بھی لگا ہے جو باقی CCTV کیمرے لیپ ٹاپ موبائل چارجنگ سو ودا ڈائنمک روٹ مپ آٹو کنٹرول ایمینٹ لائٹنگ سسٹم ایٹنگ وینٹیلیشن اور ایئر کنٹیشننگ سسٹم جیسی سو ودایں ہوں گی ایئر کنٹیشن آئی آر ٹی ایس ٹرینوں میں سٹینڈرڈ کے ساتھ مہلا یاتریوں کے لئے ریزارو ایک کوچ اور پریمیم کلاس کا کوچ ہوگا ہر اس کے علاوہ اس پروجیکٹ میں جو سب سے بڑی چیز سادنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ راجدھانی پر لوگوں کا بھار کم ہو یعنی کہ اگر میرٹ غازی آباد گلگاو جیسے شہروں میں رہنے والے انسان کو نیامت سمیں پر دلی جہاں وہ کام کرنے کے لئے جانے والا ہے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے لئے گھر سے آنا جانا بہتر رہے گا اس سے دلی میں پرواسیوں کی سنکھیا کم ہوگی اس کے علاوہ اس بھار کو کم کرنے میں لوگ بھی آگے آئیں گے کیونکہ اگر انہیں ان آس پاس کے علاقوں میں سستی جگہ رہنے کو مل جائے گی تو وہ دلی جیسے شہر میں بھاگا دوڑی سے خود کو الگ کرنے کے لئے انہی شہروں میں شفٹ ہو جائیں گے اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ پروجیکٹ اگر دلی ان سی آر میں سفل ہوتا ہے تو اسے بعد میں دیش کے انہیں بڑے شہروں جیسے ممبائے بینگلور کولکاتا میں بھی لائے جا سکتا ہے خیر آگے کیا ہوتا ہے یہ تو دیکھنے والی بات ہے لیکن فلحال سرکار دلی کے ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لئے لگاتار ایسے پریاس کرنے کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ پروجیکٹ ٹرافک کی سمسیہ کو پوری طرح سے دور کر پائے گا آپ اپنی راہ میں کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دباتیں اور اگر فیس بک پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیچ کو جلدی سے لائک کریں فلال کی لئے اتنا ہی اب اگلی دیجئے ہم اجازت آپ سے ملاخات ہوگی اگلی ویڈیو میں شکریہ